ہائی گائز آج کی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح فیس کی ری ٹچنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈنگز کے اندر جب فوٹوس لی جاتی ہیں دھولا کی یا دھولن کی تو ان کے چہرے پر اکثر دانے ہوتے ہیں پمپلز ہوتے ہیں سکریچ ہوتے ہیں اور ان کے پورس اکثر کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو کافی کلوز اپ پکچر میں ایسا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے کو سموتھ کر سکیں یا اپنی کسی پکچر کو آپ سموتھ کرنا چاہتے ہیں جس لیکھ موڈل لکھ دینا چاہ رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بہت ہی بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اپنے چہرے کو سموتھ کر سکتے ہیں ری ٹچنگ کر سکتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اچھا جی آج کی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے سکن ری ٹچنگ ویسا آپ کو بہت سارے طریقے مل جائیں گے کہ سکن ری ٹچ کس طرح کرتے ہیں اس کے سموتھنگ کس طرح کرتے ہیں بٹ جو یہ طریقہ آج آپ کو میں سکھاؤں گا وہ سب سے ایزی اور سب سے فاس طریقہ ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے جتنی بھی بیڈنگ آل بمز بنا ہے لائف میں وہ زیادہ تر میں نے یہی طریقہ یوز کر رہا ہے بیسے بہت طریقے ہیں بٹی سب سے شورٹس اور ایزیس طریقہ ہے ٹھیک ہے جی کرنا کیا ہے کہ سمپل آپ نے اپنا جو موڈل ہے اس کو اوپن کر لیا اس کا ایمیج اس کے بعد اس کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو اسی ایمیج پر رہتے ہوئے کنٹرل جے دبائیں تو ایمیج ڈبلیکیٹ ہو جائے گی پھر آپ آئیں گے فیلٹر پر بلر اور گوشن بلر یہاں سے لیں گے اچھا یہاں سے آپ حضب زائقہ مطلب آپ یہ چیک کریں گے کہ اس کی سکن جو ہے بلکل سموتھ کس طرح ہو گئے دیکھیں اگر آپ دس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کی ایکنی آپ کو دکھ رہی ہے آپ نے کرا پندرہ ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں بیس تو میں دیکھوں گا ایکنی اس کی بلکل چلی گئی اب میں کروں گا اوکے اور اوکے کرنے کے بعد اب یہاں سے اسی لئے پر رہتے ہوئے میں ہول آلٹر آلٹر کی کو دبا کر رکھوں گا کی بورٹ سے اور یہاں پر کلک کروں گا یہ ماسک کا آپشن ہے تو ماسک آپشن کرتا کیا ہے یہ میں آپ کو آگئی بتاؤں گا جیسے جیسے میری ویڈیوز آتی جائیں گی ابھی آپ کوئی ٹینشن نہیں لیجے صرف اتنا کیجئے جتنا میں کر رہا ہوں باقی چیزیں آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آگے جا کے آپ نے آلٹر کی کو دبا کر رکھنا ہے اور اس ماسک کی پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ دوبارہ پہلے جیسے ہو گئی بٹ اس لئے پر بلیک کلر آئے گیا اگر بلیک کلر آئے گیا تو یہاں سے آپ نے فور گرانڈ کلر وائٹ لینا ہے اس بات کیا آگے رکھے گا اگر وائٹ ہو تو فور گرانڈ کلر بلیک بٹ ابھی کیونکہ یہاں پہ بلیک ہے تو یہاں آپ نے وائٹ کلر لینا ہے یہاں سے آپ نے بروش ٹول لینا ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں گے یہاں سے بروش ٹول سلیٹ کر لی جائے گا اور فلو فلو رکھنا ہے آپ نے ففٹین پندرہ ناؤ اب بروش کا سائز اپنی مرجے سے یہاں سے لی جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو زوم کر لیں زوم ٹول اس کی شورٹ کٹ کیے کنٹرول پلس کنٹرول دبا کے پلس کریں گے زوم ان ہوگا اور سپیس کے ذریعے ہینڈ آئے گا ناؤ آہستہ آہستہ یہاں پہ آپ نے سٹروکس لگانے لیفٹ کلک کے ذریعے آپ نے سٹروکس لگانے ایک جگہ پہ دو سے چار پانچ مرتبہ ٹھیک ہے جہاں آپ کو لگے کہ ہاں آپ سیٹ ہو گیا ہے تو وہاں سٹروکس لگانا چھوڑ دے گا اب جیسے میں سٹروکس لگا رہا ہوں برش پھیر رہا ہوں یہاں پہ اچھا آئی برو آئیس نوز اور لفز پہ مت پھیریے گا ورنہ وہ بلر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ پمپل ایکنی ہے وہاں پہ اس کو پھیرنا سٹارٹ کی جائے گا اور جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے سمووٹ ہو جائے چہرہ اچھا لگے تو وہاں پہ بھی آپ پھیر سکتے ہیں اسے سے نوز پہ میں پھیر رہا ہوں نوز پہ 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 یہاں اچھا یہاں اس کے اندر بھی میں پھیروں گا تھوڑا سا ٹھیک ہے ایسے اور آئے اس کے تھوڑا سا نیچے ٹھیک ہے جی تھوڑا یہاں ٹھیک ہے تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں اور اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ آپ جہاں آپ کو لگے کہ مجھے چہرہ سمودھ کرنا چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں ایزلی ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ اب میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں کنٹل مائنس کے ذریعے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی پکچر اب اگر میں اس کی آئی کلوز کروں یہاں سے تو اوریجنل پکچر یہ تھی اور اس کے بعد کی پکچر ہے اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سمودھ ہو چکا ہے چہرہ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے جو شروع میں آپ نے کر رہا تھا ایک طریقہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں تھوڑا سا ایک چیز آپ ایٹ کر لیں کہ شروع میں جب آپ نے اس کو کنٹل جیسے ڈبلیکیٹ کر رہا تھا اور فلٹر پہا کے آپ نے بلر لیا تھا گوشن بلر ٹوینٹی یا جو آپ کا دل کریں اوکے کرنے کے بعد آپ فلٹر میں آئیں گے نوائز پہ آئیں گے اور یہاں سے آپ لیں گے ایڈ نوائز ٹھیک ہے اور اس کو رکھیں گے آپ 3 اور یونی فارم رکھیں گے ٹھیک ہے فیلال میں اس کو 5 کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے کر دیا آپ نے اب آپ آلٹر کلک کریں ٹھیک ہے اس سے ہوگا گیا کہ اس کا ٹیکچر بھی دکھے گا ساتھ میں مطلب ہم اس کو بالکل اگر سموت کر دیں گے تو آرژنالیٹی ختم ہو جاتی ہے آرژنال نہیں لگتا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں سے بروش ٹل لوں گا اور وہی چیز سب کچھ فلور وغیرہ اور اس کو میں پھر نہ سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سیم طریقہ ہے بڑ اس کا ٹیکچر رہتا ہے اس کے چہرے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پھیر دیا میں نے ٹھیک ہے جی یہاں اس کی آئی برو کے نیچے ٹھیک ہے جی اوکے اچھا اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہاں سے دیکھنے کے لیے اوکے جی پرفیکٹ ہو گیا یہ آپ کا بہترین طریقہ کار ہے اچھا اس کے علاوہ اس کو مرچ کر دیں دو امیج کو اگر ایک امیج کرنا چاہیں تو کنٹرل دبا کے نیچے لیئر کو سلیٹ کیجئے گا اور کنٹرل ای کیجئے گا اور اس کے بعد تھوڑی اور ریٹیج کرنا چاہتے ہیں اگر دیکھیں یہاں پہ ریٹیج ہمارا ختم ہو چکا ہے بٹ اگر آپ اور ریٹیج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ دھبے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ دھبے ہیں تو یہاں پہ پیچ ٹول ہوتا ہے ریٹ کل سلیٹ ہو سمپل اگر آپ کو لگتا ہے یہاں پہ دھبے ہیں تو آپ نے اس کو سلیٹ کر رہا اگر اس کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھیں گے تو یہ دھبے یہاں سے ریموو ہو جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ ایک دھبہ ہے آپ نے اس کو اٹھایا اور یہاں سے یہاں رکھا اور یہ ریموو ہو گیا یہ سب سے آپ کو میں نے آسان طریقہ بتایا اس وقت جو میں خود یوز کرتا ہوں اکثر ویڈنگ آل بم بنانے کے لیے ٹھیک ہے thank you so much I hope آپ کو پسند آیا ہوگا اور بھی ہماری آ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے thank you so much take care and bye